اللہ علیکم لیورس آج میں آپ کو اسلامیت کی حاف جو ہماری پیپ پریزنٹیشن رہ گئی تھی پریزنٹیشن اسلامیت کی وہ ہم نے پارٹ نمبر برن کیا تھا آج ہم پارٹ نمبر ٹو کریں گے تو پاچ نمبر ٹو میں کوسر نمبر فائی بھی ہمارے پاس پہلے کوسر نمبر فائی بھی ہمارا پاس ہے حدیث کی تشریف حدیث کی تشریف کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس لباد یہاں پہ حدیث کی ہیڈنگ دینی ہے جب آپ حدیث کی ہیڈنگلیں دیں گے اپ نے حدیث لکھنی ہے اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریف تشریف جو بک میں لکھی ہوتی ہے آپ نے اس طریقے سے نہیں لکھنی آپ کی بک میں لکھنی ہوتی ہیں پورے پیرا گراف میں لکھا ہوتا ہے اس میں ہیڈنگس نہیں بنی ہوتی آپ نے ہیڈنگز بنانی ہے آپ کا پیپر بہت اچھا لے گا اور حدیث آپ کے لمبی ہونے چاہیے جس طریقے سے میں نے آپ کو میکنے حدیث آپ کی ہوتی ہے دو یا تین نمبر کی ہوتی ہے یا چار نمبر کی ہوتی ہوگی لیکن آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے حدیث لمبی لکھنی ہے اگر آپ حدیث لمبی لکھیں گے تو آپ کو نمبر ملیں گے یہ شورٹ کسٹن نہیں ہے اگر آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آنچر لکھ دیئے تو آپ کو اتنے نمبر مل جائیں گے آپ کو اس کو تھوڑا لمبا کر کے لکھنا ہوتا اس کے بعد جب آپ حدیث کرنے گے اس کے بعد حاصل کلام آپ نے نائز میں لکھنا ہے حاصل کلام لکھیں گے تو آپ کا نمبر ملیں گے کیونکہ اکثر لوگ حاصل کلام اگر نہیں لکھا ہوتا تو آپ کا ایک نمبر لازمی کٹتا ہے اس کے بعد جو بھی تشریح کریں گے اس میں آپ نے شیئر لکھنا ہے کافی لوگ کہتے ہیں شیئر نہیں لکھتا ہے لیکن یہ لکھنا ہوتا ہے یا آپ لازمی لکھیں جسے علم کے بارے میں آپ کوئی بھی شیئر لکھ رہے ہیں جس طرح سے میں نے یہاں پر علم کے بارے میں ایک شیئر لکھ دیا آپ اس طریقے سے کوئی سبھی شیئر یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ویسے ہی ہم نے سپریشن لائن لگانی اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس کوسٹن نمبر سکس کوسٹن نمبر سکس ہمارے پاس ہوتا ہے لونگ کوسٹن آنسر لونگ کوسٹن آنسر جو بھی آپ اٹیمٹ کریں دو ہوتے ہیں اس میں سے ایک کرنا ہوتا اب ہے ہمارے پاس لونگ کوسٹن زکاة کی فرضیت اہمی تو مسارف پیان کریں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں بھی ہیڈنز بنانی اور لونگ کوسٹن یہ بعد لازمی سہین میں رکھیں کہ لونگ کوسٹن آپ کا فور ٹو فائف پیڈز کا ماسٹ ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ اسلامیت کے پیپر میں آپ کو ٹائم ہوتا ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کی سپیڈ ہے آپ نے گھر سے تیاری کر کے جانی ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا زکاة کے معنی اس کے بعد پھر صاحب بن صاحب فرضیت زکاة اسلام کا چوتھا رکم اس کے بعد قرآن مجید میں زکاة کے ایک آقام آپ ہیڈنگز بنائیں گے آپ کو نمبر زیادہ ملیں گے اس کے بعد اس کا ہاف پسٹن یہاں پر آگے ہم نے اس طریقے سے جس طرح میں آپ کو ہیڈنگز دکھا رہی میں نے ساری ہیڈنگز لکھیں یہ اس لئے کہ تاکہ آپ کو باتا چلے کہ آپ نے ہیڈنگز بنا کے اپنا کوسٹن اٹیمٹ کرنا ہے مال پر زکاة کا نصاب پھر اس کے بعد اب سب ہیڈنگ ہے تو سب ہیڈنگ آپ کی ایک لائن کی ہوئی چاہیے اتنی بھی نہ ہو کہ چھوٹی سی ہو وہ نظر بھی نہ آئے اتنی ہو ایک لائن میں بھی دیکھیں میں نے ایک لائن میں لکھیا پر وہ صاف نظر آ رہی ہے جس سونے کا نصاب پھرچاندی کا نصاب ذریع پیداوار اس کے ساتھ میں آپ نے اس طریقے سے ایروز بنانے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ سب ہیڈنگ ہے اس کے بعد ذکاة کی اہمی تو انہوں نے کوسٹن میں آپ سے پوچھے تھا ذکاة کی اہمی تو ہم یہاں پر ذکاة کی اہمی بتائیں گے اس کے بعد منکرین زکاة کے لئے یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مسارف ذکاة اس کے مسارف لکھنا ہے سارے مسارف لکھنا ہے کیونکہ کوسٹن میں آپ سے انہوں نے مسارف اہمیت اور فرضیت تینوں چیزیں پوچھئی ہیں تو آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں یہ پورا long question اس کے بعد آپ نے جب یہ سارے مسارف لکھ دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک کو ڈیٹیل سے مطلب آپ نے ہر ایک کو ڈیٹیل سے بتانا ہے جیسے فکر آئے تو بتانا ہے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں مسکین ہے تو بتانا ہے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ نے شیئر لکھ رہا long question میں آپ ایک لکھیں یا زیادہ سے زیادہ آپ دو بھی لکھیں شیئر آپ نے لازمی لکھنیاں اس سے آپ کی پریزنٹیشن اچھی لکھتی ہے بہت جیسے میں نے آپ پہ لکھا ہے شیئر زکاعت کے بارے میں اور شیئر آپ کا جو ہونے وہ نیٹ ہونا چاہیے تاکہ اچھا لگے ایک examiner کو اچھا لگے کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہے اس کے بعد جب انڈ ہو جائے آپ کا پیپر آپ نے اس طریقے سے لائن لگا لیں ایک ڈبل لائن لگانی ہے 605 مارکر سے اور دوسری آپ نے سیمپل فولڈ مارکر سے لگانی ہے اور پھر اس طرح کیسے اپس بنا جائیں تو اس طریقے سے آپ نے اپنا پیپر صالف کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا آپ کے مارکس بہت اچھے ملیں گے اور آپ نے میری جو short question answer english paper presentation ہے وہ آپ لازمی دیکھیں آپ کو بہت اس سے پتا چلے گا کہ اس طریقے سے اس کو attempt کرنا ہے میں اس میں دیتیل سے بتایا ہوں میں سب کچھ ہوپسو آپ کو لائکتے ہیں اور آپ کو لائکتے ہیں موسیقی موسیقی